اب میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ خود سمجھ لیں گے کہ وہ شاعر کون ہے کہ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا امام میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے اور ناد علی نے سارا علاقہ وجہ لیا میں گزارش کر رہا ہوں جناب حلال نخبی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف دیکھیں اپنے کلام سے نوازیں ناب حلال نخبی صاحب باب الحوائج کا حکم تھا مختار صاحب کے ذریعے سے دعوت نامہ حاصل ہوا حاضری واجب ہے اور میں آپ تمامی حضرات کے اور دیگر جو باہر کے شورہ ہیں ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا ہاں یہ وعدہ آئے آپ سے کہ سماعتوں پر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہ جو رنگ یہاں چھوڑا گیا ہے وہ برقرار رہے گا سماعت فرمائے حضرات کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناثور اُلائے گا اب یہاں سے سماتیں کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناثور اُلائے گا سماعت فرمائے حضرات یہاں سے ایک پیشنگوئی ہے کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا اور حضرات ایک مسئلے کا میں حل پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے اور قبول فرمائے اسے ایک سوال ہے آپ حضرات سے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے سماعت فرمائے جہاں جہاں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ منافق سے علی کی ذات پر کیجے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا سماعت فرمائے بہت جلدی جلدی کہ میری زبان پا قصیدہ ہے آئینہ گر کا متواتر سفر اور تکان سے آواز بھی گرفتا آئے حوصلہ چاہیے کہ میری زبان پا قصیدہ ہے آئینہ گر کا خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا اب یہاں سے سماعت فرمائیں گے حضر آسمان کہ خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا آپ تمامی حضرات کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ میری حیات ازا خانہ شہدی ہے کہ میری حیات ازا خانہ شہدی ہے مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا اور حضرات شیر سماعت فرمائیں شیر سماعت فرمائیں کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو مشورہ کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا یہ سوچ کر بولو کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا اور شیر سماعت فرمائیں حضرات شیر سماعت فرمائیں بہت بہت شکریہ کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا وردے نہ دے علی سماعت فرمائیں کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا وردے نہ دے علی زمیں سرگ گئی لیکن یقین ہی سرگا کہ زمیں سرگ گئی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ وہ زلزلہ وہ میرے لپا وردے نہ دے علی زمیں سرگ گئی لیکن یقین ہی سرکا حضرات سماعت فرمائیں سماعت فرمائیں شیر سماعت فرمائیں کہ غم شبیر کو دو تین منٹ کی زحمت اور میری حاضری درج ہو گئی کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے یہ میری انجمان گلدستہ حیدری کا کلام ہے اور دری تہذیب الاسلام کی شبیداری میں اس نے پیش کیا سماعت فرمائیں فیاس صاحب کا مصرہ تھا کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے سماعت فرمائیں اب یہاں سے شیر سماعت فرمائیں گے کہ یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے سنیں حضرات اہلِ الاتنو سماعت فرمائیں کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیل آیا کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیل آیا یہاں پر بھیگ بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیل آیا آقا حصلہ پہل آیا کہ در شبیر پر زرنوازی حصلہ پہل آیا کہ در شبیر پر حصلہ پہل آیا علی مولا 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 جاو اللہ صلی اللہ محمد بن باوری سماتھ فرمائیں کہ در شبیر پر کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا کہ یہاں پر بھیق بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے سماتھ فرمائیں کہ ہزاروں میل ہے کربو بلا تیرہ سفر لیکن کہ ہزاروں میل ہے کربو بلا تیرہ سفر لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے ہزاروں میل ہے کربو بلا تیرہ سفر لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے سماتھ فرمائیں کہ ہزاروں میل ہے در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا یہاں پر بھیق بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے اور ہزاروں میل ہے کربو بلا تیرہ سفر لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے سماتھ فرمائیں سماتھ فرمائیں اہل الکنوں موجود ہیں شیر سماتھ فرمائیں کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے اور حضرات اس سلسلے کا یہ آخری شیر پر ایک مطلع اور تین شیر شہزادی عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور آپ سے اجازت کہ علی اکبر محسوس کریں حضرات زبان کا شہر ہے کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنا سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا حیرت بھی ہوتی ہے علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنا سنا کرتے تھے ہم سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے اور حضرات دو تین منٹ کی زہمت ہو رہے شہزادی کا ذکر مقصود ہے میں ضرور کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ زہرہ کے دیکھئے میں پھر واپس کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں اور اس کے بعد آگے کا ذمہ جو میرے بعد آئے گا سماعت فرمائے کہ زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر دو تین منٹ کی زہمت ہے پھر آپ کا محبوب نظر سماعت فرمائے کہ زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر شیر سماعت فرمائے شیر سماعت فرمائے یہ شیر سماعت فرمائے کہ زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر اور آخری آدمی تک ایک شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے آخری آدمی تک ایک شیر ایک شیر آخری آدمی تک کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان سماعت فرمائے آخری آخری کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان بہت بہت خود حوصلہ بزائی حوصلہ بزائی کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان کہ دیتا ہے بھی کہ دیتا ہے بھی خوصلہ بزائی خوصلہ بزائی بہت بہت شکریہ کہ دیتا ہے بھی کاج بھی زہرہ کا خاندان انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر حضرات شیر سمات فرمائیں نازک شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ مشکل کشا سے پوچھئے زہرہ کے اختیار مصر احسانی زبان کا شیر ہے اور ایک حساس شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ مشکل کشا سے پوچھئے زہرہ کے اختیار پلٹا دیں آفتا بشارہ کیے بغیر شیر پلٹا دیں آفتا کون مشکل کشا سے پوچھے زہرہ کے اختیار شیر پلٹاaron کہ مشکل کشا سے پوچھئے زہرہ کے بہت بہت خوصلہ بھائی بہت بہت خوصلہ کہ مشکل کشا سے پوچھئے کہ مشکل کشا سے پوچھئے زہرہ کے اختیار پلٹا دیں آفتا اشارہ کیے بغیر پلٹا دیں آفتاب اشارہ کیے بغیر آخری شعر اور اس کے بعد اجازت طاقہ سے کہ دیکھیں حق مانگا حق مانگا آپ سن رہے ہیں کیوں مانگا سمات فرمائیں کہ حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ آخری شعر کہ حق مانگنا بھی حکم خدا ہے کہ فاطمہ خاموش کیسے رہتی تقاضہ کیے بغیر حق مانگنا بھی کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان کہ دیتا ہے بھی آج بھی زہرہ کا خاندان انسان کے زمیر کو رسوہ کیے بغیر انسان کے زہرہ کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر جنت کو ہی نہ جائے گا بہای ساکھینے آج بھی موسیقی